موسیقی ایک بار پھر آپ کو آج ناووجہ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور جس سے پہلے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے آج جنوبی افریقہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد لنڈر اولمپکس کے ہاکی ایوٹ میں چار کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی یہ میچ انتہائی سنسنی خیز رہا اگرچہ پہلے ہاف میں دونوں ٹیمز کا میچ برابر رہا دوسرے ہاف میں جنوبی افریقہ نے برتری حاصل کیے رکھی لیکن آخری کے پانچ منٹ کافی اہم رہا اور پاکستان نے پورے گیم کا پانسہ پلٹ کر آج کا یہ گیم اپنے نام کر لیا پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہی مستقبل میں آگے آئندہ آنے والے دن کتنے اہم ہوں گے اور بالخصوص آج جو آسٹریلیا اور برطانیہ کا ہاکی ایونٹ ہے جو میچ ہے وہ کس طرح سے پاکستان ہاکی ٹیم کے آگے بڑھنے میں اثر انداز ہو سکے گا اس سب پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق اولمپین وسیم فیروز صاحب اسلام علیکم تینکیو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا گیم بہت اچھا بہت سنسنی خید رہا کس طرح سے سب سے پہلے آج پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو آپ دیکھیں گے فرید پہلے تو آج کا پاکستان کا ساؤت اوفیق اگرے میچ تھا بڑا پروشل میچ تھا اور جس طرح سے پاکستان نے سٹارٹ لیا تھا نظر تھا کہ پاکستان ٹیم اگرسیف کھیلے گا اور ٹیکنگ گیم کھیلے گا اور گول گول کرے گا مگر ساؤت اوفیقیا نے پہلے لیڈ لی اس کے بعد جب کمبینیشن بنا تو آج اچھی خوشاہیم بات یہ تھی کہ سینئر نے اپنے جنئر کو یوز کیا اور حسیم خان نے دو گول کیا پھر اس کے بعد شفقت نے گول کیا اس طرح سے جو گول نکلتے چلے گا ہے پھر آخر مارک بہتا ہے سویل عباس نے اور ملکہ حسیم نے بڑے اچھے موو بنا کی گول کیا مگر پورے اگر گیم کا آپ اگر جائزہ لیتے ہیں تو مجھے آج کا تھوڑا سا کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی وہاں پہ فرید اور بارش پہ جب بھی آپ پھیلے ہو تو پچھ سی ہی ہوئی تھی اور آپ کو جاتا ہے کہ جتنے بھی ساؤت اوفیقا کے جو پلیئرز ہیں وہ اس کے یوز ٹو ہوتے ہیں ہم جو ہیں کیونکہ اس پہ کوئی اسکیوز نہیں ہے کہ بھئی آپ بارش ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے آپ نے کھیلنا ہے کھیلنا ہے مگر پاکستان کا ویدر ہم جب بھی کھیلے ہوتے ہیں کہ بھار کنکی میں جاتے تو ہم لوگ کبھی بارش میں یوز ٹو نہیں ہوتے گرب بھی ہماری جو تھی وہ سلپ ہو رہی تھی اور لڑکے اس میں بھی شکر ہے کہ وہ زہر لگا رہتے اور کھیلے تھے پیچز میں گول ہوئے ہیں مگر لگ 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 شکر تھا کہ ٹیم نے اچھی پیفرمنس دی اور ریدم بنا ہوا تھا اچھا میں ایک چیز ایک چیز پہ بڑا میں سوچ رہا تھا کہ جہاں ایک گول ہوا یا پاکستان نے لیڈ حاصل کی ویسے ہی ساؤت افریقہ اس کو برابر کر دیتا ہے کیا آپ کو آج کھیل میں پاکستان کا ڈیفنس کچھ مضبوط یا کمزور نظر آپ کو نہیں ہے مجھے یہ میری ابزوریشن ہے کہ اگر آپ کی ٹیم آپ نے لیڈ لی ہے تو پھر ڈیفنس کو آپ مضبوط کرتے ہیں اپنے کو لیکن اس کے فوری بات ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ ساؤت افریقہ اس کو برابر کر رہی تھی فرید بڑے پیس فل گیم تھا آج بڑا پیس کا گیم ہوتا آج اور بہت فاس گیم ہوا ہے آپ دونوں چرح سے دیکھیں تو نو گول ہیں ٹوٹل نو گول ہیں مارجم دیکھیں اتنے بڑی ایونڈ کی اندر اولمپک کے اندر نو گول ایک بہت بڑی احمیت کا حامل لگتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان نے گول کیا اور انہیں گول اتار دیا تو اس پر ہماری ڈیفنس ہوتی وہ شہٹل نظر آج تھی آج دیفنس ہماری ب گول کیپر کی بھی کچھ مایسکن گیم آج پیش کیا گول کیپر نے کوئی خاص گیم نہیں کھیلا جس کی ویسے ہمیں تھوڑا سا جو تھا وہ لڑکیوں کو دباؤ محسوس ہوا سیکنڈ ہاف میں پاکستان نے ان پر پیشر ڈالا ساؤت افریقہ پر اور انہیں آٹیکنگ گیم کیا لیکن آخری کے پانچ منٹ بڑے امپورٹنٹ تھے لیکن اس سے پہلے تک ساؤت افریقہ کی لیڈ برقرار تھی گیم کیوں میں بلکل افرید آپ اگر پاس میں ریکارڈر اٹھا کامے گئی تھی تو ان کا یہی تھا کہ لیڈ لیتی تھی اور آخر کے پانچ دس منٹ پہ پاکستان ٹیم میں اکھڑ جاتی تھی بلکل اور گول اپنے پر کروا بیٹھی تھی آج کچھ ایسا چینج ندر آیا کہ پاکستان ٹیم نے جو آخر کے جو پانچ منٹ تھے وہ بہت اچھی طرح سے یوز کیے اور اس میں اچھا کمبنیشن کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ نے گول اسکور کیا آپ نے دیکھا ہو کہ آج دو گول بھی ہمارے میسو ہیں میری اپنی ایک پریڈیشن تھی کہ آج ساتھ یا چ ہے آسات گول ہوں گے مگر کچھ میسنگ پاکستان کی جس میں سے ہم نہیں کرتا ہوں اچھا ایک بہت امپورٹنٹ سوال اب یہاں پہ جو شایقین ہیں ہاکی ہیں جو پاکستان ہاکی ٹیم سے بڑی امید ہے وابستہ ہے لیڈر لپکس میں آج یہ میچ جیتنے کے بعد پاکستان اب آگے سمی فائنل تک کس طرح سے رسائی حاصل کرے گی اور خاص طور پر آج آسٹریلیا اور گریٹ بریٹن کا جو میچ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا پاکستان کے اپنے بات کی ب� اگر آج میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کی ٹیم بھی ہے وہ آج یہ میچ ضرور دیکھ رہی ہوگی وہاں بیٹھ کے کہ گریٹ بریٹن اور آسٹریلیا کے ریزلٹ کیا نکلتا ہے اگر آسٹریلیا گریٹ بریٹن کو ہراتی ہے اور تو پھر پاکستان کی چانسز جب بنتے ہیں جب پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہوتا ہے آسٹریلیا پاکستان جو آسٹریلیا کو ہراتا ہے اچھے مارجن سے دو گول سے ہراتے تو بھی پاکستان جو ہے وہ سمی فائنل کے لیے کولیفائی کر جائے گا پول کے اندر مگر آج کا میچ بہت کروشل ہے اب دیکھتے ہیں کہ گریٹ بریٹن کے اندر آسٹریلیا کھیل لیے اگر آسٹریلیا نے گریٹ بریٹن کو شکست دے دی تو کیا پھر پاکستان کے واضح امکانات ہیں میں تو اس مبارک مینے میں یہی کہتا ہوں کہ فرید کے اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جسے نہ سے ہم ہمیشہ سے پاکستان کا راہ کہ کہیں نہیں پھستا راہ کہ بھئی اس سے ہارے تو اس سے جیتیں تو اب یہی ہے کہ ہمارا پوری جو نظر ہے وہ ہے گریٹ بریٹن پہ کہ وہ ہارے ٹھیک ہے نا ضروری ہے اور میں تو کہوں گا اپنے اپنی جتنی بھی ہماری قوم ہے دیکھنے والی ان کو یہ کہیں گے گریٹ بریٹن ہارے تو زیادہ چاہے یہ 1992 کے کرکٹ ورل کپ کی یاد آگی ہے جس میں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم بھی ڈپینڈنٹ تھی اور اسی ماہ مبارک میں پاکستان نے ورل کپ جیتا تو ہم بھی اسی یہ دعوتے ہیں یہ امید کرتے ہیں کہ لنڈا اولمپکس میں پاکستان جو ہے وہ جیتے اور گول میڈل جو ہے وہ لے کر پاکستان لارڈ بلکل فرید میں آپ کے ایک اور پاکستان اور گریٹ بریٹن کا میچ ہوا تھا تو اگر وہاں پہ کوچس اگر کوئی اسٹریجیز دیتے کہ بھئی اگر آپ اٹیکنگ کے آپ اگر آگے گول نہیں کرے تو آپ ڈیفنسیو ہو جائیں دس پندرہ منٹ کے لیے ڈیفنسیو ہو جائیں تو وہاں پہ کوئی گول بھی نہیں ہوتے اور یہ روک لیتے تو زیادہ بیتا تھا ڈراغ پہ کھیلتے تو زیادہ اچھا تھا ٹھیک ہے وزیر صاحب بلکل یہاں پہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اپڈیٹس کی طرف ہم نے جانا ہے تینکیو سو مچ اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کرے اور تلائی تمکے کے ساتھ بطن واپس لوٹے تینکیو